اس کو میں پہلے آن کر لیتا ہوں اس طرح سے بھی آن ہو گیا مچھڑ کو آگے سے ہنچ لے گا اور اس کو مارتا رہے گا اس کوارے بٹن کو ہم نیچے کے بٹن کو چالنگ ہو جن جس کے وجہ سے ایلیڈی جل لہا ہے تو یہ مطلب ہے اس چال ہو گیا مسکیٹو کی جا اس لیے اب دیکھنا آپ لوگ اس کا آواز سنتے رہنا اس کے آواز کافی تیز کرے گا چٹا چٹا یعنی کی بلاش رونے کی آواز آئے گا مچھڑو کی تو اس کا دیکھ کرتے ہیں ہی کپڑا ہٹھا پہنے تو آپ لوگ دیکھ سیتے دوستو دوستو آپ لوگ دیکھ سیتے دو مچھڑے ایک ساتھ مرتے جا رہے ہیں تو دوستو آپ دیکھ سیتے دو مچھڑ کی تنا خطرنا کی طریقے سے مر رہے ہیں یہاں پر جو بھی اس کے چپیٹ میں آتا ہے سارے مار جائیں گے تو دوستو اب ایکی ٹائم میں برسات پر سمجھ چلنا ہے جس کے ویسے کہ اس کافی ادھا مچھڑ پیدا ہو رہے ہیں اور مچھڑ سے بسنا بہت زیادہ ضروری ہے ورنہ دوستو بہت سارے بیماریاں فیل سکتی ہیں اسی مہینے میں بہت زیادہ ڈینگو ملیڈیا اور بہت سارے بیماریاں فیلتی ہیں مچھڑ کے کارنے سے ہی تو اس لئے دوستو آج کے اس بمیار ہم مچھڑ سے بجنے کے لئے ایک ایسا موسکیٹو کلر بنانے والے ہیں جس کی ساتھ سے کوئی مچھڑ اگر آپ کو کارنے آتا ہے تو وہ آٹومیٹک مل جائے گا یعنی کہ جو نامسا موسکیٹو کلر ہوتا ہے مچھڑ ماننے کے لئے رافیٹ بیٹ اس کو ہمیں مچھڑ کے پاس لے جانا پڑتا ہے مچھڑ مرتا ہے اور چھوڑتا ہے تو لیکن آج کے اس بمیار ہم اسی موسکیٹو کلر کو ایک ایڈوانس بنائیں گے جس کی وجہ سے مچھڑ کو رہ دے ہو کہیں پہ اپنے کمرے میں تو مچھڑ کو دیکھ اپنے آپ دیکھ دیکھ کر مارتا رہے گا یعنی کہ مچھڑ کو دیکھ کے اندر کھنچ لے گا اور مچھڑ کو مار دے گا اس طرح سے بیسکلی یہ کام کرنے والا ہے تو اس لئے دوستو یہ آپ کے لئے بہت زیادہ کام کا ہونے والا ہے کیونکہ دوستو آپ کے پاس بھی کافی ایڈا مچھڑ کاٹنے آتے ہیں تو آپ بھی بس سکتے ہو اس طرح کی مچھڑ سوئیں اس لئے دوستو دیکھیں کہ اس طرح سے یہ ڈیواز بنا گیا ہے ویڈیو سارٹ دیتے ہیں اور اس سے پہلے آپ لوگ نئے ہوتا تو اس سے سکر لیجئے تاکہ جب بھی اس طرح کی ویڈیو بنایا ہے تو آپ اس کا نوٹفیشن پہنچیں ایڈیو سارٹ دیتے ہیں اب دوستو اس والے موسکیٹو خیلر کو بنانے کے لئے یہاں پر میں پرانے سے موسکیٹو خیلر راکیٹ بیٹ کا استعمال کر رہا ہوں آپ دیکھتے ہیں یہاں پر میلے پاس ہے اس کو میں نے پیسلی ویڈیو میں آپ کے بتا دیا ہے کہ یہ کتنا پاوفیل ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں اس کا ساکٹ یہ ہے کتنا تیز پاک کرتا ہے بہت تیز پاک کرتا ہے آپ لوگ آز سے ہی پتا لگ گیا کتنا تیز کام کرتا ہے تو دوستو اب ہمیں کیا کرنا ہے سمپل سا اس کو پہلے کھول لینا ہے اس والے موسکیٹو خیلر کو اور کھول لیتے ہیں اس کو فٹا فٹسی تو اس کے اسکرو کو سارے ہمیں کھول لینا سے پہلے دو اسکرو یہاں اس کو ہمیں کچھ اس طرح سے کھول لینا ہے اس کے ساکٹ کو اس کو ڈسچارج کر دیتے ہیں اگر یہ چارج ہو تو مدد چارج نہیں ہے تو دوستو اب دیکھیں تو یہاں پر ہمیں کننکشن کرنا ہے ایک وائر یہاں پر ایک وائر یہاں پر سولڈر کرنا ہے تو اس پر ہم بعد میں سولڈر کریں گے دوستو اس کا مین پارٹ تیار کرتے ہیں جو کیس کا خاص بات ہے جو بننے والا ایڈوانس بناتا ہے اس کو سب سے پہلے دوستو ہمیں ایک پی وی سی پائم لینا ہے سمپل یہاں پر آپ دیکھتے ہیں آپ کو پی وی سی جو سیٹ ہوتا اسی کے ساتھ سے لینا ہے اور اس کو دوستو اس کے حساب سے رکھنا ہے کہ اس کا یہاں پر یہ بیچ وارا بارڈر آیا ہوا ہے یہاں پر یہ پٹی اسی کے اوپر ہمیں رکھ دینا سمپل یہاں سے اور اس کو چپکا دینا ہے اب یہاں تو آپ سپر گلو کا استعمال کر سکتے ہو یا آپ پھر گلو بن کا تو آپ جیسا آپ کے پاس جو اس ویدہ ہو اس کا استعمال کرو میں یہاں پر سپر گلو کا استعمال کر رہا ہوں کیونکہ یہ بہت مجبود چپکتا ہے چاہے ٹوڑ جائے گا نہیں ایک بات پکڑنے کے بعد یہاں پر لگانے کے بعد یہاں پر لگانے کے بعد دوستو تو اس پر ایک پٹی لگانے کے بعد سمپل یہاں پر ایک پٹی لگا دیا آپ دیکھتے ہیں اب دوستو اس کا مین کمپوننٹ ہے جو اس کے اندر ہے ایک ڈی سی موٹر میں لگانا ہے سمپل سے یہاں پر تو یہاں ڈی سی موٹر دوستو یہ یہ فائی بولٹ سے لے کار ٹوڑ تک سل جاتا ہے لیکن زیادہ دے تکاو ٹریل بول پر چلا ہوئے تو خراب جائے گا لیکن اور بات نہیں میں اس کو صرف اس وارے لیتھیں بیٹر سے ہی چلانا تو اس کو میں سمپل اس کے بیچ و بھی سنٹر میں رکھے دینا ہے ناپنے کے بعد یہ نو سنٹی میٹر تقریبا اس سائٹ میں اس سائٹ میں مطلب تھوڑا سا اگر ایک سنٹی میٹر ادھر لے لے جائے ادھر سنٹی میٹر ادھر سنٹی میٹر اس سائٹ میں ادھر سنٹی میٹر اس سائٹ میں لے لیں گے تو اتنا اتنا اگر لے لیا ہے دوستو اتنا اتنا تو دوستو کچھ اس طرح سے ہم نے اس کے مارکن کر لیا ہے اب اس کے بیچ و بیچ میں موٹر کو رکھ دینا سیمپل سے ہمارا موٹر بھی آسانی سے اس کو پر فکس ہو جائے گا تو اچھلے اس کو یا تو ڈبل ٹیپ آپ لگا سکتے ہو اس کو سپر گولی سے چپکا سکتے ہو کہ ٹوٹے نہ زیادی ٹوٹنا نہیں چاہیے ویسے میں ڈبل ٹیپ کا استعمال کروں گا تاکہ مجبوتی اس کے اندر وہ اسے بھی رہے گا اور اس کو چپکا جیتے ہیں سیمپل ڈبل ٹیپ سے کیونکہ ڈبل ٹیپ کا جو سائز ہے بلکل اس پتی کے سائز کے ہے حساب سے تو اس لئے میں اس کا استعمال کر رہا ہوں اور ویسے دوستو اس پر کوئی خاص لوڈ نہیں ہے تو اس لئے اس پر ہم ڈبل ٹیپ کا استعمال کر رہے ہیں آپ بھی ڈبل ٹیپ کا استعمال کر سکتے ہو کیونکہ اس کو پر کوئی خاص لوڈ نہیں ہونے والا ہے تو اس طرح سے اس کو پہلے موٹر کو لگا دینا سیمپل سے یہاں پر اب یہ نکلے گا نہیں چاہیے اتنا ہی ہی لاتے رہے ہیں اس کو اگر ہوا سکتا پڑی تو اس کے سائز میں ہم گلو گون کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن ہوا سکتا نہیں ہے تو اس لئے یہاں پر دو بائی لگاتے ہیں اور دوستو ہاں ایک خاص چیز اور اس کے اندر لگانا پڑے گا دوستو اس کا سب سے مہین پر کمپونٹ ہے یہ بریو ایلی لائٹ کیونکہ دوستو یہ مچھڑ کو بہت زیادہ پسند ہے مچھڑ کو دیکھتے اگر یہ دھیمی دھیمی جلتا رہے گا تو مچھڑ اس کے پاس آٹومیٹک آئیں گے اور جیسے اس کے تھوڑا سا قریب آئیں گے یہاں پھین اتنا ہائی سپیٹ چلے گا تو اس کو ہمیں سمپلی یہاں پر کچھ اس طرح سے اس کے سائٹ میں لگا دینا ہے اس کو بینڈ کرنے کے بعد اس کا ہمیں کنفشن کر لینا ہے سمپل سے یہاں پر اس کا جو ایلی ڈی ہے یہ دو بولٹ کا ہے اور اس کے اندر تھی پونٹ شرم لوٹ آتا ہے جس کی ویسے ایلی ڈی خراب ہو جگتا ہے تو اس لئے اس کے اندر ہمیں ایک ریجسٹر لگانا ہے 1 کلو اوم کا تاکہ ہمارا ریجسٹر بہے تاکہ ہمارا ایلی ڈی جو ہے وہ خراب نہ ہو اس کو سیف رکھنے کے لئے تو اس پر ہمیں ایک ریجسٹرنس کو لگا دینا ہے 1 کلو اوم کا یہاں پر میرے پاس ہے تو یہ ہے 1 کلو اوم کا ریجسٹرنس اس کو لگا دینا ہے سمپل اس کے اوپر یہ ہے مائنس آرہ پوائنٹ تو مائنس آری پر لگا دیتے ہیں سمپل ارے یہاں پلس آرہ ہے تو ریجسٹرنس سے دوستو پلس مائنس ہوتا نہیں تو کوئی بھی وار ہم کسی پر لگا سکتے ہیں اس طرح سے اس کا جو موٹر کا ہے وہ ڈائیٹ لی دے گئے ہیں کیونکہ موٹر میں ریجسٹرنس لگانے کا کوئی مطلب نہیں ورنہ اس پیڈ اور ہی چلو ہو جائے گا اس کا وار ریجسٹرنس کے آگے سے لگائیں گے یہاں سکتے ہیں اس کا پلس آرہ پوائنٹ ہے اس کو ڈائیٹ لی دائیٹ کے پلس آرہ پوائنٹ سے لگا دینا ہے اس پر جوڑ دیں گے یہاں پر وار کو سولر کر دیں گے یہاں سے ڈائیٹ لی میں جو بائٹر سے پاور دینا ہے اور مائنس آلہ پر مائنس آلہ جوڑ دیتے ہیں یہی سے اس طرح سے اس کا اتنا ہی کام تھا جو کی سب سے الگ کرتا ہے اس کو یہاں پر اب اس کے جو کنیکشن ہے اس کے سائٹ سے یہاں پر اس کے بائنٹری کے باہر سے دھیر دھیرے کر کے وار کو نکال لینا ہے آہستے آہستے یہاں سے سوپر اونو کا استعمال کر سکتا ہے یا پھر فیوکوی کا چپکا سکتا ہے لگا کر اس کو تاکہ اس کو سیفٹی پر بس کیلئے وائر ادھر تو اڑے جنا جائے نکلنے کی درس سے تو دوستو ہم نے فائنل یہاں پر اس کا کنیکشن کر دیا کافی آسان تھا یہاں پر موٹر کا کنیکشن یہاں پر کر دیا ایک ریجسٹنس لگا دیا ہے تاکہ ہمارا ایلیڈی یہ خراب نہ ہو سیفٹی کے لئے اور یہاں پر وائر کو اس طرح سے چپکا کر سائیڈ میں یہاں سے لے کر آکر یہاں پر نکال دیا ہے دو وائر اب اس میں موٹر اور ایلیڈی دونوں کا کنیکشن ہے سیمپل سے یہاں پر دو وائر اور یہ والا تین وائر جو ہے یہ جو دونوں پیلا وائر ہے یہ دونوں ایلو والا وائر سیمپل ایک میں جڑے گا اور یہ دونوں ماسکیلو کیلر کے راکٹ بیپے جڑے گا سیمپل یہاں سے اس والے مسین پر تو یہاں پر پیلا والا وائر اس طرح ہوگا اور بلیک والا اس سائیڈ ہو جائے گا تو اس طرح سے کنیکشن کرنا ہے اور جو یہاں پر دو وائر آیا ہے اس والے ایلیڈی بلو کا یہاں پر اس کے وائر کو نکالنے کے بعد اس کے جگہ پر ہم اس والے موٹر کا وائر لگائیں گے تاکہ ہمارا جو ہے یہ موٹر چلے اس طرح لائٹ کا بھی کام نہیں تو اس لئے اس لائٹ کا کنیکشن ختم کر دیتے ہیں یہی سے اس لئے سیمپل تو اس کو فٹا فٹ سے کر لیتے ہیں تو سیمپل دوستہ اب ہمیں اس پر فکس کر دینا اس کو اور اس طرح سے اس پر اس کندر ڈال دینا سیمپل یہاں پر کچھ اس طرح سے اور اس کا کنیکشن جو ہے دوستہ اس کو کر لیتے ہیں سیمپل ہے یہاں پر اس کی پی لوا جوڑ لیتے ہیں اس طرح سے اور بلیک والا وائر اس سائیڈ میں ہوگا اس والے رڈ وائر کو سیمپل یہاں سے اس پر کنیکشن کر دینا ہے مائنس والے وائر کو یعنی کی جو مائنس والا ہے اس پر علا کر سیمپل یہاں سے کنیکشن دینا ہے تو سیمپل تھا اتنا اس کا کنیکشن تھا تو اس کو میں سیمپل وائر کو واپس میں اس طرح سے جوڑ کر چپکا دینا ہے سیمپل طریقے سے اور اس کے وائر کو ادھر دینا اس لئے اس وائر کو اس طرح کر دیں گے سیمپل سی فنڈا ہے اتنا ہی کرنا اس کے اندر ساری ہم اس کے سکرو کو لگا دینا اس کے اوپر لوگ کرنے کے لئے مائنسکرو اس طرح سے اس کو چپکا دیا ہے اور اب جو ہے ایک وائر ایک اسکرو یہاں پر سیمپل کس دیں گے یہاں پر سیمپل میں نے سارے اسکرو کس دیا ہے سارا کنیکشن ریڈی ہو چکا ہے کچھ بھی اس کے اندر باقی نہیں ہے تو اب چلے فٹا فٹ سے اس پر جوڑ لیتے ہیں یعنی اس کا فین جو ہے اس کو لگا دیتے ہیں باقی سارا کنیکشن ریڈی ہے تو اس کو فین اس کے اندر لگا دیں گے سیمپل یہاں پر کچھ اس طرح سے اب یہ بھومے گا تو چلے اس کا ٹریسنگ کرتے ہیں اس کو چالو کرتے ہیں اس کا بٹن ہے یہاں پر تو اب دہتے ہیں یہاں پر یہ بلکل اچھے طریقے سے کام کر رہا ہے اور لائٹ بھی کافی اچھے طریقے سے جل رہا ہے تو دوستو آپ نے فینلی دیل کے لئے دوستو کہ یہ والا موسکیٹو کلر جو ہے کندر اچھے طریقے سے کام کر رہا ہے دوستو جیسے ہی موسکیٹو کلر کو لکھا جاتا ہوں مچھل کو آٹومیٹی کے ہینچ لیتا ہے اور مچھل کو مار دیتا ہے وہ بات رہا ہے دوستو کہ میرے پاس جانب مچھل نہیں تھے میرے گھر میں تو اس لئے مجھے موسکیٹو کلر کو مچھل کے پاس لکھا جانا پڑا اور کسی کونے میں تھے تو اس لئے بارہ مجھے لکھا جانا پڑا لیکن دوستو اگر آپ کے روم میں ہیں تو آپ لوگ اس کو اس طرح سے چالو کر دو ایک بار اور اس کے بعد اس کا بٹن کو یہاں پر یہ والا ریڈ بٹن اس کو چالو کر دو اور دباتے ہیں گا جس کو ٹیپ مار دو یا پھر روٹ سے لگا دو گئے تو یہ چالو ہے ڈائیڈلی اور کسی کونے میں رن دو جس کی وجہ سے یہ رائٹ جلتا لے گا اور مشھل آتے رہیں گے جس کی وجہ سے آتے ہی مشھل کو ٹش کرتے ہی بلاش ہو جائیں گے یعنی کہ مار جائیں گے تو اس طرح سے آپ لوگ اپنے گھر کی سارے مشھل کو مار سکتے ہو اور عام سے چین کی نیند سو سکتے ہو اس طرح سے آپ لوگ اس کو بنا سکتے ہو بہت کام کا آپ بھی لے اس لئے میں نے آپ کو پہلے ہی بتا جائے تھا تو آئی حب دوستو یہ ویڈیو کوئی کسی رہا گا آپ لوگ دعجی مجھے کمنٹر اگر گئے اس میں کوئی کمی رہ گئے ہو تو یہ بتا جائیں مجھے کمنٹر کے ہمیں میں صدار کرنے کوشش کریں گا